بسم اللہ الرحمن الرحیم نشانی حق و صداقت کی نشانی محترم جناب حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب حافظہ اللہ آفیسر آباد ان کی احمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوتیں نعرہِ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے محبت جڑے قرآن دے نال کر دے لیں بلند آماز دے نال جواب دے ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شامنے قرآن عظمتِ قرآن شامنے قرآن محترم جناب حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب الحمدللہ الحمدللہ الَّذی لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدَا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْمُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُلِّ وَكَبِّرُهُ تَقْبِيرًا اللہم سلِّ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ عَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيعَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِن كُمْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَعَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِزْلِهِ وَتُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَعَلَّمَهُ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا افسانہ بھول گئے مون دیکھ لیا اب آئینے میں فرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سلام بے شمار لا تعداد انگن ترود و سلام امام الحرمین سید السکلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمین دلال فاکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مصال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامید مخترم دوستو بزرگو واجب الاحترام واجب دلال قدر میری اسلامی ماہو اور بہنو عظیم الشام اور فقید المثال قرآن و سنت تجوید و کرات کانفرنس مرکز حتین جامعہِ رحمانیہ بیغم کون لاہور دے اندر تجوید الحمدللہ اپنی مثال آبے میں بلا تمہید اور بلا تمجید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا علمائی کرام خطبائِ ازام قرآنِ ازام انشاءاللہ الرحمن احبابِ گرامینوں قرآن و سنتی روشنی تے اندر اپنے اپنے وقت اندر اللہ دا قرآن سنانگے مدینے والے مصطفیادہ فرمان سنانگے مکمل یقجہتی کامل استقراض حمدن گوش بن کے عرش والے رب دا قرآن سنو مدینے والے مصطفیادہ فرمان سنو میرے بھائیوں قرآن منزل من اللہ کتابِ قرآن پاک دی تلاوت بہت بڑی سعادتِ اور پچھلے خطبہِ جمعہ دے اندر میں دعا دے سم نے حافظِ قرآن دا مقام اور تلاوت کرنا اور قرآن پاک دا شان اور مقام بیان کیتا ہے میں کوشش کرانگا کہ موقع دی مناسبت دینال ہی چند باتا قرآن پاک دے حوالے دینال کی تھی آجان اللہ دا قرآن پڑے آجائے محبتنا سبحان اللہ کہنے اور مصطفیادہ نام آئے رج کے گج کے اچھی آواد دینال سرکارتِ درودِ پاک پندھ میرے بھائیوں ساریا کتابان دے بچوں رب العالمین نے قرآن پاک نو منزل من اللہ بنا کے مبعوث فرمایا امبیاء آئے شانہ لے کے مقام لے کے عظمتہ لے کے آئے اور ان امبیاء نو ملن والے موجزہیں بڑے ہی اہم نے اور بڑے ہی آلہ نے پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام نو جو موجزات عطا فرمائے ثابت و آلہ اور ثابت و بلند و بالا عطا فرمائے ان سار موجزات دے بچوں اللہ دل جلالدہ قرآن عظیم موجزہ رب العالمین نے عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ صلات و صلات سمین تے اپنا آسا سٹ دے شاپ بن جاندہ اے موجزہ جناب موسیٰ قلیم اللہ نالخاز جناب عیسیٰ علیہ صلات و صلات قبر دے قریب آکے اے عوات لگاندے کم بے ازن اللہ مردہ کھڑا ہو جاندہ اٹھ کے بے جاندہ اے موجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نالخازے اور جناب سلمان علیہ السلام دی او ٹوپی یا او انگوٹھی اے موجزہ جناب سلمان علیہ السلام نالخازے پر میں قربان جانوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو موجزہ اللہ نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تنادل فرمایا ہے او موجزے دی برکات ویکھلے او دی شانت عظمت ویکھلے اے مرگز حتین دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کے جنا دے سینے دے اندر اللہ نے قرآن پاک اپنی رحمتنا محفوظ فرما دیتا میرے بھائیوں او میں پیغام دینا چاہنا مصطفیٰ تا ایک فرمان بیان کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ میں دو اڈے اندر دو جیدہ چھٹ کے جا رہاں میں قربان جانوا کیسی ہستی ہے اور کیسی شخصیتیں جس ہستی تھے رب العالمین نے قرآن نادر فرمایا ہے اوہ ہستی کونے اللہ دل جلال دا قرآن اعلان کردے اللہ فرما دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد محمد اجی کیا دیو محبت نہ کیا دیو ادیتے تلسہ شروع ہوئے تو اچھا پہلے ہی پانے مودے پار لینے پھر کہو صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے قرآن نادر فرمایا فرمایا وَاِنْ کُنْ تُمْ فِي رَيْمِمْ مِمْمَا نَزَّلْنَا عَلَا عَبْدِنَا فَاَتُو بِسُورَةِمْ مِسْلِهِ وَاَتُو شُحَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنَّكُنْ سَلْمِنَ اللَّهِ قِتَابِ قُرْآنَ تِي بَرْكَتِ نَال جیڑا فرشتہ جبریل قرآن لے کے اوندہ گیا اوہ فرشتہ سارے فرشتیاں چو آلہ جیسا ہستی تے رب العالمین نے قرآن نادر فرمایا اوہ ہستی آمنا تے لال علیہ السلام دیے سارے نبیاں چو آلہ جینا شہران دے اندر جبریل قرآن لے کے اوندہ گیا اوہ شہر قرآن دی برکت دے نال سارے شہران چو آلہ میں قربان جاؤں ہاں جیس مہینے دے اندر اللہ دا قرآن نادل ہویا اوہ مہینہ سارے مہینے یا چو افضل دے آلہ جیس رات اندر اللہ نے عظیم چیتھی نو نادل فرمایا اوہ رات ساریاں راتان چو آلہ جیس امت اللہ نے احسان فرمایا اوہ امت ساریاں امتان چو آلہ تے میرے آقا فرمان دے میں خیروں کو منتا اللہ ملو قرآن ملو قرآن اوہ اللہ دنیاں دے لوگ جیڑا قرآن نو پڑھ دے اوہی سب تو آلہ جیڑا قرآن نو پڑھ ہاندہ تے اوہی سب تو آلہ اللہ تیری پیاری کتاب منسل میں نلائے میں قربان جاں ہوں میرے اور تو آٹے پاک بیغمبر جناب محمد صل اللہ اوہ علیہ وآلہ سلم فرمان دے میں اے میرے صحابہ میں تو آٹے اندر دو جیدان چھاڑ کے چھا رہا ہوں رب زلجلال دی قسمیں جیڑا پیغام میرے مصطفیادہ صحابہ نے بیان فرمایا اوہ ہوئی پیغام میری جماعتیں ہر ایک خطیب دائے ہر ایک مقرر دائے ہر ایک فائدہ ہے کہ دنیا دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنے پیارے جام میں جملے اشاعت فرمائے فرمایا ترک تو فیق مآمہ رئیم لَا تَذِلُو مَا تَمَسَقُ تُم بِهِمَا کِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ اوہ دنیا دے لوگو آقادہ فرمان کتنا پیارہ ہے اوہ نبی کون ہے جس پیغمبر نے پیغام دسے ارمیتے کہا کرنے اوہ نبی سیرہ دا دا لائے سورت دا لائے اخلاق دا وی آلائے کردار دا لائے جلوت دا لائے خلوت دا لائے میرا مصطفی زاد دا لائے نبی نام دا لائے تَمِرَي پاک پاگمبر علیہ السلام تو وصلہ مقام دے و سب تو آلا نے تِمِن مِرے پاک پاگمبر علیہ السلام اوہ نبی کہوں نے اللہ فرمان دینا چاہنا پیغام قرآن کی ہے قرآن و سنة دا پیغام کی ہے قرآن و سنة دی توبت کی ہے آج دے آمدہ مقصد کی ہے اللہ فرمان دینا چاہنا پیغام قرآن کی ہے اللہ فرمان دینا چاہنا پیغام قرآن کی ہے قرآن و سنة دیشاہ ایوہ المزمیل قومی لائلہ قلیلہ نیشباہ اوہ نکس منو قلیلہ 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 اوہ نکس منو قلیلہ قرآن پڑھیا جاندہ مسجدیاں سب آتے اور جناب سمرکتے کلاس روم تے اندر کتے شبو قرآن پڑھیا جاندہ زور بھیلے قرآن پڑھیا جاندہ اثر مگر بھی شاہ بھیلے پڑھیا جاندہ میرا دل گردہ میں چاند ہے تا پڑھ کے اینا تال بلما دے ویچ اپنا ناما لکھا لما اللہ فرمان دے میں انا آتینا کالکعوسر فسلے لے رب گاوانہر انا شانیاں کا ہو اللہ عبطر اور جیدہ پیغام میں تو آڈے سمنیاں جلا کے آئیں اور ہستیدہ تذکرہ کرنا چاندہ اللہ فرمان دے میں اوائی ازا غز اللہ میشا کا نبی جیم بیغم کو دیا ارتا کے رکھ دوا انوالیا قرآن سننا دیا پروانیا اور میں آتے کہا کرنا میرا مصطفیٰ جس نبی تے رب نے اس عظیم چیتھی نونادل فرمایا یہ نبی آتم دی اناپت لے کے آیا نو دی استقامت لے کے آیا ہوت دی ہدایت لے کے آیا ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا ادریس دا درس لے کے آیا ایجوب دا شبر لے کے آیا میرا مصطفیٰ و سہادہ چہرہ لے کے آیا واللہ دیا جلفہ لے کے آیا علم نشنا دا شینہ لے کے آیا اکرادی گالی کمری لے کے آیا ماں داگل بسر دی اکھ لے کے آیا ماں قادم الفواد دا دل لے کے آیا میرا مصطفیٰ ساری کائنات دا سرطار بن کے آیا تیرے میرے دل دی بہار بن کے آیا اینی آشانہ لے کے آیا اینی آشانہ لے کے آیا پھر میں کیوں نہ قرآن پڑھا اللہ فرمان دینے ہوئے ایزا خز اللہ بی ایزا کا نبی جی اچھی پھر لو اللہ فرمان دینے ہوئے اگر موقع لگی ہے واہ ایزا خز اللہ امیسا کا نبی جی لما آتی تو کمن کتابی واہ حکم دل سمجا اکم رسول موسطقل ماماکم لطومن نبی بھی والا تنسرنا قالا اکرار تم واہ خد تم علا ذالک میسری قالو اکرار نا قالا فشہد واہ نم آگم مینہ شاہدی اللہ ایس مرکتی اندر جو بخار لائی ہے رب العالمین اے مرکت پانیان ہاں کی غلام نبی صاحب نمبردار عرونہ دے بیٹے رفاقہ مسجد دے ادارے دے قرآ انتظامیہ اللہ شاہ دے ساریاں والتے اجدہ پروگرام صدقہ جاریاں بنا دے اور گلموں کا لگی ہے آقا فرمان دینے اے میرے شہابا میں دو آٹی اندر دو چیدان چھاڑ کے چلے آؤں خدا دی کس میں صبح دی آدان ہو جائے ایس مسلس دے ستیج تاں ایس مرکت دے ممبر تاں اینا دو آن چیدان دائی تذکرہ ہوئے گا آپ فرمان دینے جیڑا اینا دو آن چیدان پیار کرے گا اللہ دے ادھا رسول بھی انہنا محبت کرے گا او دی دنیا بھی پہتر ہے تے آخرت بھی پہتر ہو دائے کی ہے شہابا پیان کر دینے اللہ دے نبی جی کیڑے آشے آمان فرمایا تا رکھ تو فیقم آمارین لانتا زلو ماتا مزگ تم بے ہیں اے میرے شہابا میں دو آٹی اندر دو چیدان چھاڑ کے چلے آؤں اینا دو آن چیدانو اپنے گلے دی مھالا بنا لے اپنی جسم دے آنگ آنگ دا ہے اے محبت ناما پنا لے سونے آ دو چیدان کیڑیاں نے فرمایا کتاب اللہ وَا سُننا تے رسول ہی ایک رابدہ قرآن سینے لالا تو جو سا محمدی حدیث اپنا لے تے مولنا بڑی پیاری گال کر دینے فرما دینے سابتیاں فضل آلہ آنمت او قرآن دے یا کاریاں دے ہاپ داندی خدمت کریا کرو اگر خدمت نہیں کر ساکتے تو حجتے بھیلے اٹھ کے اینا درویشہ واتے دعا کریا کرو رب دی رحمت نادل ہو دائے گی سابتی افضل آلہ آنمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دو جا بھالو بھالو ایک قرآن محمد دو جا شرور دو ہاں جہانا تے اے دو میں انہیں جیتے ہاتھ آیا اب بچے دی دعوت پھوڑے دی دعوت ہر اہل حدیث دی دعوت اے دو میں انہیں جیتے ہاتھ آیا او نا پایا نے شب پلایا اے نا دو ہاں دا دامن پھڑے آیا تے رحمت چڑیا نے لائیا او جو پھر دینی املا قرآن حدیثی اے دا دی کس میں کانفرنس دا انوانوی ربانی شاہب بھائی اگو بکر شاہتی گر شاہتی قرآن و سنتی رکھے آئے جو قرآن خلاف قرآن حدیثوں ہیں اے دو ہی جہانی تا جو قرآن محبت قرآن حدیثوں ہیں اے دو ہی جہانی تا جو قرآن خلاف قرآن حدیثوں ہیں تے وقتوں ہیں دنے مارے تے باواب باگ محمدی سونوں اے کتاب اللہ تے سننا تے رسولے اے باواب باگ محمدی سونوں تے جس دا مالی سونوں سید آشراک سب جگنا لو پاک جمال سننا جو گھر دینے عمل قرآن حدیثی دوئی جہانی تارے جو گرن خلاف قرآن حدیثوں ہیں تے وقت ان آن دینے مارے تے گال مو گر لگی ہے اے صدرہ ستائے سڑک محمدی آجا جیتی روڑتے تینو لیا چلا صدرہ ستائے سڑک محمدی کینا پیارا صدرہ ابو بکر آئے صدیق بنے عمر آئے فاروق بنے عثمان آئے زنورین بنے علی آئے حیدر کرار بنے اس جیتی روڑتے جنے آئے سارے دے سارے چندتان دے مہمان بنے اور صدرہ ستائے سڑک محمدی سارے چندتان دے مہمان بنے 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 پیار پاؤ شہبِ قرآن نہ پیار پاؤ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بھی بہتر بنا دیں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی جہاں کی آمنی فطرت میں نوری ہے نا ناری آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مہترم جنار طیب نظیر محمدی سارے اجدی اجیم و شان قرآن و سنت کانفرنس جو کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی چان حضرت مولانا قربان سیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دی محبت بری دعوتیں تو آرے جیسے نیک لوگان دی زیادہ دموں کا ملیا جاوہ صدق نور ہندیت کو لوں جس ہرتا چانل لا چھٹیا کی تی روشن شما تو ہید پیارے نیرا کو فڑو شرک دا مٹا چھٹیا تے کیا کہنے حسن محمد دے جس جان سورج شرما چھٹیا جاوہ صدق شان محمد دے رب نبیان دا امام بنا چھٹیا تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیان دا امام میں آیا یا سین والا تاہا والا لیکے امن والا پیغام میں آیا رب بھیج بڑاک آپ صدے نوری بن کے بشردہ گولان میں آیا اوہ یا روشن نبی تے سلام لکھا جیرا لہک دین سلام آیا تے لب لو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نئی سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرموں حیاء پڑیاں ناک تکھا وانگ تلوار سائیں چکٹے کپڑے وانگ فرشتے آن دے کالے رنگ دیدی سے دستار سائیں آتے زلفان موڈے آتے کرمل لے آو ہندہ حسن ویکھو آشکار سائیں تے لبا کٹیاں داری نال ملیاں سبان اللہ کہہ دے ہو لبا کٹیاں داری نال ملیاں اے حسن لوگو شادین دائے وڑا فانا کہہ کے رب بولے اے قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لوک دیئے اے حسن لوگو شادین دائے و یارو حسد تے بغزتوں پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ ترف دائے جدو رات ہوون آبو زاریاں نے سیر سرج دے سٹ کے نبی سونا گلہ رب نے لکی تیاں پیاریاں نے ہاتھ رے شمتوں میں نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں پاریاں نے آتے پڑھنو انگلا تسبیر اب تائیں ہوں یاں انگلا چوں نیرا جاریاں نے تے لب لہو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں آکھاں کالیاں شرمو حیاء پڑیاں ناک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتے آدھیں کالے رنگ دید سے دستار سائیں آتے زلفان موڈے آتے کرمل لے آمار ہندہ حسن ویکھو آشکار سائیں نہ تیرے سے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دو تے جملے پار کے اپنی حاضنی مکمل کرنگا توجہ کرنا ذرا آتے نم شان سنا ما شانا پیر دیا بدر منیر دیا ایک کری فیر کہہ دے سبحان اللہ آتے نم شان سنا ما شانا پیر دیا بدر منیر دیا آتے نم شان سنا ما شانا پیر دیا بدر منیر دیا ساڑیاں تے اللہ نے عزت آود آیا نے ساڑیاں تے اللہ نے عزت آود آیا نے سنتا رسول دیا ساڑے حصے آیا نے ساڑیاں تے اللہ نے عزت آود آیا نے سنتا رسول دیا ساڑے حصے آیا نے کیوں بدتا تے عمل کماوا کیوں بدتا تے عمل کماوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا اور کاری صاحب توجہ کرنا درہ بری محبت ہے پیار والا جملہ پڑھنا چاہنا قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچائے سارے آئی ماما چو امام ساڑا اچھائے سارے آئی ماما چو امام ساڑا اچھائے سارے آئی رسولا چو رسول ساڑا اچھائے او دے قدمہ وچڑل جاوہ او دے قدمہ وچڑل جاوہ شانا پیر دیا بدر منیر دیا اللہ سونے نبی نو میں راج کرائیے نبیاں دی او تھے مولا صف بنوائیے اللہ سونے نبی نو میں راج کرائیے نبیاں دی او تھے مولا صف بنوائیے کتا جبریل پھڑ اگے باوا سمان اللہ کہہ دے کتا جبریل پھڑ اگے باوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا تینوں میں شاہ نے سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا حمد دا جھنڈا میرے نبی کو لہو ونا او دے تھلے سارے آپ پیغمبرہ کھلو ونا او دے تھلے سارے آپ پیغمبرہ کھلو ونا او دے تھلے سارے آپ پیغمبرہ کھلو ونا اس امام تو صدقے جاما اس امام تو صدقے جاما شانا پیر دیا بدر منیر دیا تینوں میں شاہ نے سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا اوہ کاری محمد سلمان عصر صاحب توجہ کرنا دارا کاری عبداللہ صاحب تُسے بھی توجہ کرنا دارا سارے ای صحابہ مدنی دے پیروکارنے سارے ای صحابہ مدنی دے پیروکارنے بدر ایک دوجہ کولو مدنی دے یارنے سارے ای صحابہ مدنی دے پیروکارنے اوہ نا نبی ہی تو واریاں جانا بھارو گے جس روز پہی وارنی دے بھارو گے اوہ نا نبی ہی تو واریاں جانا شانا پیر دیا بدر منیر دیا یا تینوں میں شان سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا